نیکس ٹیڈنگ ہے ہمارے پاس نجاشی شاہ حبش کے نام خط نجاشی کا نام اسحمہ بن عبجر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاں نجاشی کے نام یہ خط بیجا جس کا ترجمہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نجاشی اسحمہ شاہ حبشہ کے نام تمہارے سامنے اس اللہ تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے پاک ذات ہے امان دینے والا ہے پناہ میں لینے والا ہے اور میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ الاسلام اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی روح ہیں اور اللہ تعالی کا کلمہ ہے جس کو اللہ تعالی نے مریم بطول پاکیزہ اور پاک دامن کی طرف ڈال دیا اور حضرت عیسیٰ الاسلام کو اپنی خاص قدرت اور پھونک سے پیدا فرمایا اور میں تم کو وحدہ لا شریق اللہ ہو کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم پابندی سے اللہ تعالی کی اطاعت کرتے رہو اور میری اتبا یعنی پیروی کرو اور مجھ پر اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر امان لاؤ کیونکہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں اور میں نے تمہارے پاس اپنے چچا ذات بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا ہے جب یہ تمہارے پاس پہنچیں تو ان کو اپنا مہمان بنا لینا اور تکبر اور غرور چھوڑ دینا کیونکہ میں تمہیں اور تمہارے لشکر و اللہ عزوجل کی دعوت دیتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالی کا پیغام پہنچا چکا ہوں اور تمہارے بھلے کی بات کہہ چکا ہوں تم میری نصیحت مان لو اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے معلومات عامہ ہے حبشہ بریعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے عمرو بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا تو نجاشی نے نیایت اعترام سے اسے اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر آیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب میں خط لکھا جس میں اپنے اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا اور لکھا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو خوش فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے ایک تن کا بھی بڑھ کر نہ تھے نجاشی نے رجب نو حجری میں وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات ہی کے دن سابر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی موت کی خبر دی اور غیبانہ نماز جنازہ پڑھی نیکسٹ ہے شاہ کیسر روم کے نام خط کیسر روم کے پاس خط پہنچانے کی ذمہ داری حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوپی گئی کیسر نے خط وصول کرنے کے بعد پڑھا اور اپنے دربادیوں کو حکم دیا کہ انہیں عرب کا کوئی بشندہ ملے تو اسے بلالاؤ ان دنوں ابو سفیان رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں شاہ روم کے شہر غزہ میں موجود تھے انہیں بلا کر کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب و نصب اخلاق کردار تعلیمات اور پیروکاروں کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرق ہونے کے باوجود ساج بولے بغیر نہ رہ سکے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی امانت اور لوگوں کے ساتھ معاملات کی تعریف کی کیسر کو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے جوابات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا کیسر نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا یہ ساری باتیں جو تم نے کہیں اگر سچ ہیں تو یاد رکھو کہ وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو کر رہیں گے جو میرے قدموں کے نیچے ہیں مجھے یہ معلوم مجھے یہ معلوم تھا کہ اگر وہ ظاہر ہونے والے ہیں لیکن میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوں گے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان کی ملاقات کے لیے سارا سازو سمان لگا دیتا اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤنڈ ہوتا کیسر اگرچہ اسلام کی سچائی کا اطراف کر چکا تھا لیکن اقتدار یعنی حکومت اقتدار سے محروم نہیں کے خوف سے اسلام قبول کرنے سے محروم رہا معلومات آم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطین یعنی سلطان کی جمع ہے سلطانوں پھر جمع تو جمع آجتا ہے سلطین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلطین کو لکھے ہوئے قریباً چالیس خطوط اصل حالت میں دریافت ہو چکے ہیں پھر نیکسٹ پھر نیکسٹ